ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل دا سٹوری کیج آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رحیم یارخان میں موجود ایسے مقامات کی سیر کروائیں گے جن کی شہرت کا ڈنکا نہ صرف رحیم یارخان بلکہ پورے پاکستان میں بجتا ہے یہ مقامات رحیم یارخان کی پہچان اور یہاں کے رہنے والوں کی جان ہیں اس ویڈیو میں آپ اس شہر خاص کا خاص رنگ دیکھیں گے وہ مسجد دیکھیں گے جس کا نام گینیز بک کا ورلڈ ریکرڈ میں شامل ہے اس کے علاوہ بہت سے تاریخی مقامات اور پارک کا نظارہ بھی ہوگا جس کے انڈ پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یو کین نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا بیوٹی اف سٹی رحیم یارخان تو چلیے شروع کرتے ہیں اسلام گھڑ فورٹ اسلام گھڑ سے پہلے اس فورٹ کا نام بھیم وار تھا سکسٹین سکسٹی فائیو میں راجہ راول بھیمزنگ نے اس کلے کو دریافت کیا کئی سالوں تک اس کو اون کرنے کے لیے جھگڑا جاری رہا جس کے وجہ سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچا اس کے مٹی کی طاقت ہے کہ اب بھی یہ موجود ہے اور اب بھی نگاہوں کا مرکز ہے رحیم یارخان کے مشہور مقامات میں اسلام گھڑ فورٹ بھی شامل ہے بھونگ مسجد دنیا باد میں گھوم لینا اپنا دیس تو گھوم لو یہ مسجد معمولی مسجد نہیں اس کا نام گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے اور ہمیں خبر تک نہیں یہ مسجد سادق آباد کے قریب ایک ٹاؤن بھونگ میں موجود ہے سادق آباد بھی رحیم یارخان کی تحصیل ہے یہ رحیم یارخان کی سب سے خاص اور مشہور جگہ ہے اس کی تعمیر 1932 میں شروع ہوئی اور اس کی بنیاد رکھنے والی شخصیت سردار رئیس غازی محمد ہے یہ مجسٹریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہاولپور اسمبلی کے ممبر بھی تھے یہ مسجد 1986 میں اپنی دلکش تعمیر اور منفرد نقش و نگار کی وجہ سے آغا خان ایوارڈ میں پیش کی گئی حکومت پاکستان نے اس مسجد کی امیج والی سٹامپ چاری کروائی 12 مئی 2004 کو یہ مسجد اب تک بڑے بڑے سیاہکاروں کو اپنے سہر میں مبتلا کر چکی ہے اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنانے میں کسی ایک بندے کا کمال نہیں دنیا کے کونے کونے سے ماہر تعمیر بلوائے گئے اور اس میں استعمال ہونے والے پتھر اور دوسری اشیاء بھی چن چن کر منگوائی گئی اگر آپ نے اب تک اس مسجد کا نظارہ نہیں کیا تو مطلب آپ کی زندگی کا بہترین نظارہ ابھی رہتا ہے دادی کرم خاتون آج کی اس جدید اور مادیت پرست دنیا میں روحانیت نام کی کوئی چیز ملنا تقریبا ناممکن ہو چکا ہے لیکن کچھ جگہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ اب بھی روحانیت محسوس کر سکتے ہیں ایسی ہی ایک جگہ دادی کرم خاتون ہے سب سے حرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں مسلک کی کوئی رکاوٹ نہیں آپ اس جگہ پر غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو اکٹھا دیکھیں گے سب کا عقیدت کا اظہار اپنا اپنا لیکن اس جگہ کا احترام واقعی قابل دید ہے ان کا پیغام عقیدت اور امن کا تھا یہی وجہ ہے کہ امن کے چاہنے والے اور عقیدت رکھنے والے اس جگہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں یہ کریڈٹ بھی رہیم بیار خان کے پاس ہے کہ اس شہر میں جدید مقامات کے علاوہ روحانی مقامات بھی موجود ہیں پتن منارہ رہیم بیار خان کی سیاحتی دنیا کا ایک اور عجوبہ پتن منارہ ہے یہ پتن منارہ پتن پر کے نام سے جانا جاتا تھا دنیا کے بڑے عجوبوں میں سے پتن منارہ ایک بڑا عجوبہ ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی یہ دریافت کیسے ہوا یہ ایک تاریخی کہانی ہے پتن منارہ نام ہی تاریخ ہے بہت سے وزیٹرز اس جگہ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر باتے کئی حوالوں سے یہ جگہ خاص اہمیت کی حامل ہے اور رہیم یار خان کو ایک تاریخی شہر بنانے میں اس پتن منارہ کا اہم ہاتھ ہے پلئیر لینڈ یہ بھی رہیم یار خان کا موسٹ فیمس پارک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہے بنیادی طور پر یہ ایک فیملی پارک ہے جس میں موڈرن گیمز کے علاوہ کچھ پروفیشنل گیمز بھی موجود ہیں جن میں گولف سویمنگ اور رائیڈنگ شامل ہیں سب سے خاص بات یہ کہ اس میں ایک ہوتل موجود ہے جس میں پیزا باربیکیو اور ہر چیز دستیاب ہے تھوڑا مہنگا ہے اسی وجہ سے زیادہ در فیملیز وہ ہوتی ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ یہ فیملی بیسٹ ہے اس لیے ہر عمر کے لوگوں کے لیے خاص انجوائیمنٹ کا انتظام ہے بچوں کو سپائیڈر مین بیٹ مین اور مکی ماؤس کے کوسٹیومز پہن کر لطفا دوز کیا جاتا ہے مچکی فورٹ سہرائے چولستان کی وسط کئی قدیم رازوں کو اپنے پیٹ میں چھپائے ہوئے ہیں اور انہی رازوں میں سے ایک راز مچکی فورٹ ہے یہ قلعہ شہر رحیم یارخان سے تیس کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے یہ قلعہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی جنگ لڑتے لڑتے بوڑا ہو چکا ہے اور اب تقریبا ختم ہونے کو ہے سیونڈین سیونڈی سیونڈ میں یہ قلعہ لال خان نے تعمیر کیا سہرائے چولستان میں موجود یہ قلعہ باقی قلعوں کی طرح کشش کا باعث ہے اور اس کی مٹی کی خوشبو اب بھی سیاہوں کو مدہوش کرنے کی طاقت رکھتی ہے روحی دچولستان ڈیزٹ ایسی جگہ آپ کے لیے ناقابل یقین اور تصور سے باہر ہے اس سہرہ میں لگ بھد پچیس لاکھ افراد سادہ اور مشکلات بھری زندگی گزار رہے ہیں سہولیات زندگی سے یہاں کی عوام اب تک ناشنا ہے روٹی پانی پر ہی گزارا کرتے ہیں اور وہ بھی جان جوکوں میں ڈال کر جہاں زندگی سادہ ہو وہاں تہذیب اور روایات کا اکسن نمائع ہوتا ہے یہی سب کچھ آپ کو یہاں نظر آئے گا دنیا چاند پر جاتی ہے تو چلی جائے یہ لوگ اپنی ثقافت کو بھولنے والی نہیں ایک طرح کے کپڑے سر پر پگڑی چہروں پر معصومیت دلوں میں احساس ہاتھوں پر محنت کے نشانات یہ سب ان لوگوں کی نشانیاں ہیں یہاں کی مقامی زبان سرائی کی ہے جو کہ بولنے اور سننے میں انتہائی میٹھی زبان ہے اور اس میٹے کو ڈبل کرتا ہے ان لوگوں کا خلوصے دل کبھی فرصت ملے تو یہاں کا چکر ضرور لگائیے گا خالص دیسی زندگی آپ کو صرف یہیں ملے گی ہر طرف سکون ملے گا نہ گاڑیوں کا شور نہ پیسوں کے لیے دوڑ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں صرف ریت نظر آئے گی یہاں پہنچ کر آپ کو اپنی زندگی کی قیمت محسوس ہوگی جب آپ ان لوگوں کو سادہ پانی پینے کے لیے بھٹکتا دیکھیں گے اگر آپ کا ارادہ بنے تو براہ مہربانی سردیوں میں چکر لگائیے گا کیونکہ ایسی والی گاڑی سے نکل کر آپ اس جگہ پر ایک سیکنڈ بھی کھڑا نہیں رہ سکتے یاد رکھئے گا آپ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کی سہولیات زندگی کی بے شمار اشیاء یہاں کے لوگ اپنا پسینہ بہا کر تیار کرتے ہیں یہ سہرہ یہ جگہ رحیم یار خان کی ہی نہیں پورے پاکستان کی فیمس ہے سیہات کا عشق رکھنے والوں کے اولین ترجیح یہی ڈیزرٹ چولستان ہے سیٹی پارک رحیم یار خان چہر میں موجود یہ پارک یہاں کے رہنے والوں کی دھڑکن ہے کوئی سکول ٹریپ ہو یا فیملی ٹریپ گاڑی کی بریک اسی پارک کے سامنے لگتی ہے خوبصورتی کے علاوہ انجوائیمنٹ کا بھرپور انتظام ہے سویمنگ پول سکیٹنگ رنک جانٹ فیرس ویل کے علاوہ اور کئی ایکسائٹنگ رائیڈز موجود ہیں اس کے ایک چیز جو بہت مشہور ہے وہ ہے یہاں کا بھوت بنگلہ کوئی سکون چاہے یا انجوائیمنٹ اسی پارک میں سب کچھ ملے گا آئس کریم گول گپے چاٹ ہر چٹ پڑی چیز ہر میٹھی چیز یہاں دستیاب ہے ایوریتنگ is here اسی وجہ سے یہ سٹی پارک بیر رحیم یار خان کی خاص جگہوں میں سے ایک ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی